اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک نئی ویڈیو کا ساتھ آپ کا سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بڑی زبرس قسم کی چیز لے کے آئے آج کی ویڈیو میں آپ کا سامنے ڈی جی آئی میری ایسی ڈرون لے کے آئے ہوں اس ڈرون کی آپ کا سامنے انبوکسنگ کریں گے اس کے بعد اس کا کمپلیٹ سیٹ اپ چیک کریں گے کہ قصہ اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کیسے انسٹال کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی کچھ فوٹیج دکھائیں گے کچھ ویڈیو دکھائیں گے تو یہ جو ایک بہت ہی چھوٹے سائز کا سب سے جو کم پرائز میں ڈی جی آئی کا ایک آہ میری ٹو فورٹی نائن کیونکہ یہ جو کچھ کنٹریز کے اندر ٹو فورٹی نائن گرام انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کچھ کنٹریز کے اندر ٹو ٹو فیفٹی گرام سے اوپر اگر آپ کا ڈراؤن ہے تو اس کے لیے آپ کو لیسنس لینا پڑتا ہے تو اس کے اندر ٹو فورٹی نائن گرام اس لیے بنایا ہے کہ اگر آپ کے کنٹری میں ٹو فیفٹی گرام کا اگر یعنی کہ وہاں پہ رول ہے تو آپ کو اس کو بغیر لیسنس کے بھی چلا سکتے ہیں لیکن سعودی عربیہ کے اندر اگر آپ کا ٹو فورٹی نائن سے کم بھی ہے تو آپ کو گاکا کی ویب سائٹ یعنی کہ گاکا کے ڈپارٹمنٹ سے ایوییشن ڈپارٹمنٹ سے آپ کو اس کا لیسنس لینا پڑتا ہے پھر آپ یہ ڈراؤن چلا سکتے ہیں میں نے یہ ڈراؤن تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے کا پرچیز کیا ہے لیکن میں ویٹ کر رہا تھا مجھے لیسنس ملے تو پھر میں اس کی انبوکسنگ کروں اور اس کو چلا کے آپ کو دکھا سکوں تو میں نے لیسنس مجھے مل گیا ہے گاکا کی طرف سے اور ابھی میں جو یہ ڈراؤن یہاں پہ اڑا سکتا ہوں چلا سکتا ہوں لیکن کوئش رولز اور ریگولیشن ہے جو آپ کو بھی فالو کرنے ہے اور میں بھی فالو کرتا ہوں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کا کمپلیٹ انبوکسنگ کرتے ہیں اور اس کا پورا سیٹ اپ چیک کرتے ہیں تو جی یہاں پہ آپ کے سامنے سب سے پہلے اس کا باکس چیک لگتے ہیں ڈی جی آئی منی ایسے ہی برینڈنگ مل جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کا الٹرا لائٹ ویٹ اس کا لکھا ہوا ہے تو فورٹین نائن گرام ہے اور یہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل یہاں پہ سیریل نمبر مل جاتا ہے موڈل مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ لیف سائٹ پہ آپ کو اس کی برینڈنگ مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو اس کی سپیسیفکیشن مل جاتی ہے اس کا جو ویٹ ہے اس کا فلائی ٹائم کتنے ہیں پوری ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل جائے گی کتنے کلومیٹر تک یہ آفلائی کر سکتا ہے اور یہاں پہ اپلیکیشن اپ سٹور پہ تو آپ کو مل جائے گی انڈرڈ سٹور کی اپلیکیشن کے لیے آپ کو یہاں پہ سکین کرنا تو سب سے پہلے ہم اس کا ان بوکس کر لیتے ہیں باکس کو اوپر سے ہم اس کا اتاہ لیتے ہیں تو جیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے جناب یہاں پہ جو جو چیزیں اس کا سامنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے سب سے پہلے آپ کو اسے اندر کنٹرولر میں جلتا ہے یہ کنٹرولر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلڈ کوالٹی کافی اچھی ہے اور یہاں پہ آپ کو بٹن مل جاتے ہیں یہاں پہ دو اینٹین ہیں اور یہاں پہ بٹن پاور کا ہے اس کے علاوہ اس کا ریٹرن ٹو ہوم ہے اور نیچے ہولڈر بنا ہوا ہے اپنے فون کو یا ٹیبلیٹ کو اگر آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے جو جو ایسٹک ہیں وہ ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ کی ہوئے ہیں یہاں سے جسٹ آپ نے اوپن کرنے ہے اور وہاں پہ آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس کیبل ہے جو بیلٹ ان آتی ہے وہ آئی فون کی کیبل آتی ہے اس کے ساتھ دوسری کیبلز بھی ہیں دوسری جو ٹائپ سی اور یو ایس پی مینی اس کے بعد یہاں پہ نیکس دیکھ لگتے ہیں اس سے بوکس کے اندر ہمیں اور کیا کہ چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو ایکسٹر پروپی کے لیٹی ملتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سٹس ہوتی ہیں تو اس کے بعد ج Industrial نیکسٹ اپ ہی طائپ75 کی ولی کی ملتا ہے اس کے بعد منی وی spin کیل میں ملتا ہے اگر آپ کو اپنی کیلے کان طوری میں فونendar 조 три علیہ وقدر کیلے کے بعد آپ کا ہر اپاہ کلی سٹڈ کے لیٹی سنتوپر طرح ملتا ہے کہ اگر آپ کی جوائیسٹک گھم ہو جائے تو آپ کے پاس ایکسٹرہ ہونی چاہیے اس کے بعد ایک سروڈ ڈیور ملتا ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر سکیو ہیں وہ آپ کو چیک کرنے چاہیے ہر ٹائم ہر فلائٹ کے بعد اور پہلے اور اس کے علاوہ اور ایک کیبل ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کچھ ڈاکومنٹیشن مل جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا ڈرون آگیا ہے تو ہم سائٹ بھی کر دیتے ہیں باقی ساری چیزیں تو جیسے آپ ڈرون کو دیکھتے ہیں بلکل چھوٹا سا لائٹ ویٹ بہت ہی پیارا ایک ڈرون ہے اور اس کے یہاں پہ آپ کو انسٹرکشن مل جاتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں پروپیلرز کا گارڈز لگے ہیں وہ اپنے اتارنے ہیں اس کے علاوہ یہ بیٹری اور یہاں پہ میموری کارڈ کی جگہ ہے اور چارجنگ کی یہاں پہ پوائنٹ آئی ہے میموری کارڈ کی جگہ ہے اس کے علاوہ آپ کو یو ایس بی ٹائپ سی کے اور یہاں پہ آپ کو برینڈنگ مل جاتی ہے اور یہ اس کا کیمرہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک پروٹیکشن لگائی ہوئی ہے اس کے لئے ہم اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سینسر ہے اور انہوں نے انسٹرکشن اوپر دی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح وان اور ٹو نمبر کے ساتھ سے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ اس کا جو کیمرہ ہے اس کا تھری ایکسل گمبل ہے اور یہ اس کے اوپر کور دیا ہوئی ہے تو وہ آپ نے اتارنا ہے اور یہاں پہ اس کا جو نمبر وان نمبر ٹو کر کے آپ نے اس کے ونگز اوپر کرنے ہے اسی طرح آپ دوسری سائٹ سے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ کا ڈرون ریڈی ہے تو دیکھ لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا چیزیں مل گئے تو یہاں پہ ہم نے سیٹ اپ کر لیتے ہیں سیٹ اپ کرنے کے لیے سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈرون کی جو بیٹری ہے وہ بھی چارج کر لینی ہے اور کنٹرولر ہے اس کی بیٹری بھی چارج کر لینی ہے تو بیٹری اوپن کرنے کے لیے آپ کو یہ کور اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ جیسے ہلکا سا اس کو پوش کریں گے تو بیٹری باہر آئے جائے گی تو یہ بیٹری جو ڈی جی آئی مینی ٹو ہے اس کے اندر جو بیٹری نے دی ہے نیو والی یہ وہ والی بیٹری ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جو میموری کارڈ کا پورٹ ہے اور ٹائپ سی کا جو چارجر ہے آپ یہاں پہ جو لگائیں گے تو اس کا ٹائپ سی سے اس کی چارجنگ ہونا شروع جائے گی جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کی بیٹری شو جائے گی کہ کتنے پوائنٹ اس کے اندر بیٹری ہے میں نے کیوں کہ فل کیا ہے تو اس لیے بیٹری فل شو کر رہا ہے تو اسی طرح جو کنٹرولر ہے اس کی جو بیٹری ہے وہ آپ چارج کر لیں اس کے ساتھ آپ کو ٹائپ سی ٹائپ یو ایس پی مینی کیبل آپ کو چاہیے اس سے اس کی جو چارجنگ ہوگی یہاں پہ آپ کیبل اتار گے اس کے بعد اسی پوائنٹ پہ آپ چارجنگ کیبل لگائیں گے جو انڈروڈ والے پہلے فون ہوتے تھے اس کے اندر جو ٹائپ سی مینی یو ایس پی آتی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ بھی اس کے بھی پاور کی بیٹ شو ہو جائے گی کہ پاور کتنی ہے اس کے بعد یہ جو کنیکٹر ہے یہ لازمی چاہیے آپ کو کیونکہ یہ کنیکٹر آپ کا فون اور ریموٹ کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو تین اس کے ساتھ کیبل ہی ملتی ہیں ٹائپ یہاں پہ آپ دیکھیں تو اپلیکیشن انسٹال کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو وہ آپ کو دی جی ای کی ایپ وہاں پہ مل جائے گی لیکن انڈریوڈ فون ہے تو پھر آپ کو یہ بار کوڈ سکین کرنا پڑے گا جیسے آپ سکین کریں گے تو آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ وہ لے جائے گا وہاں سے جا کے آپ اس کی اپلیکیشن جو لیٹسٹ ہے وہ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو فلائی ایپ اس کو کہتے ہیں ڈی جی ای فلائی ایپ اس کو آپ ڈونلوڈ کریں گے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کو تھوڑی سی یہ وارننگ دے گا کہ یہ ہارنفول ہو سکتا ہے آپ کے فون کے لیے آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے جیسے آپ ایکسپٹ کریں گے تو آپ کے فون کے اندر یہ انسٹال ہو جائے گی تو میں نے پہلے سے انسٹال کی ہوئی ہے لیکن دوبارہ جیسے آپ اس کو اون کریں گے تو اس کا اگر نیو ورجن آیا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اس کا نیو ورجن آیا ہے تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور اس کو اپڈیٹ کر لینا ہے تو ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ ابھی ریڈی ہے ابھی ہم فون کے ساتھ اس کو کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے ڈرون کو کنیکٹ کریں گے اس سے فون کے ساتھ جیسے یہاں پہ اس کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈی جی ای کے ڈیفرنٹ جو ڈرونز ہیں ان کی وہ بتا دے گا کہ کون کون سے ڈرون اس اپلیکیشن کے ثرو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی آپ یوزر نیم آئی ڈی آپ کو ایک دفعہ بنانا پڑے گا ڈی جی ای کا اور یہاں پہ میرے پاس ٹائپ سی کا کیونکہ مٹرولا کا جی ٹوئنٹی پرو میرے پاس فون ہے تو اس کے ساتھ میں کنیکٹ کروں گا تو آپ کے پاس تین کیبلیں اس کے ساتھ آتی ہیں آپ آئی پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹائپ سی کیبل اس کے ساتھ ملتی وہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور مینی یو ایس بھی جو ہوتی وہ اس کے وہ والا فون بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح کنیکٹ کر دینا ہے اور اس کے اندر سے جو جوائسٹک ہیں وہ نکال کے آپ نے اس کو اوپر ٹائٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے اس ہولڈر کے اندر اپنے فون کو سیٹ کر لینا جیسے آپ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد پاور والا جو بٹن ہے وہ آپ نے فون کو جو پاور آن کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے term's and condition اس کو اگری کر لینا ہے اور اس کے بعد جیسے آپ اپنے سب سے پہلے ڈرون ہے اس کو ہم آن کریں گے اس کو آن کر لیے یہ جو پریس کریں گے اس کو ایک دفعہ اور دوبارہ اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھنا ہے تو آپ کا فون آن ہو جائے گا ڈرون یہاں پہ اپلیکیشن کی وہ آپ کے پاس وہ مانگے گا اس کو allow کرنا ہے اسٹورج کے اندر آپ کریں گے اور اس کو accept کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے جو لیٹسٹ ورجن ہے آپ خود ہی آٹومیٹیکل اس میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو آپ نے ایک دفعہ اس کو انسٹال کر لینا ہے جیسے آپ انسٹال انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی تو پھر آپ یوز کر سکیں گے تو ڈی جی ای فلائی ہے ہمارے فون میں جو لیٹسٹ ورجن ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گی ہے تو کمپلیٹ جیسی ہو جی ہم اس کو یوز کر سکیں گے اس کو آن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گمبل ہے وہ آپ نے اتار رہنے ہے کیونکہ جیسے آپ اس کو آن کریں گے تو اس کا گمبل مومنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ پریس کرنا ہے اور تھوڑی دیر دو تین سیکنڈ اس کو ہولڈ کر کر رکھنا ہے تو آپ کا جو ڈرون ہے وہ آن ہو جائے گا اور اس کی جو لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی جو نیچے آپ کو یہ لائٹ جو بلنک ہونا شروع ہو جائے گی گرین ریڈ جو یا اورنج کلر کی اس طرح کی جو لائٹ بلنک ہونا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے یہ فرس ٹائم جو پیر کے لیے تیار ہے جیسے ہم بلیو ٹوٹ کنیکٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز سے اسی طرح یہ اسی میں کنیکشن کے لیے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو ریموٹ کو بھی آپ نے اسی طرح آن کر لینا ہے پہلے ایک دفعہ پریس کرنا ہے پھر تھوڑی دیر ہولڈ گا کر رکھنا ہے اور جب تک کنیکشن نہیں ہوگا یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں لائٹیں بلنک ہوتی ہی نظر آئیں گی تو جیسے ہی کنیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا آپ نے ایکسیپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو نہ ہم بتا دے گا کہ آپ کون کنٹرولر کے ساتھ کون سا ڈرون اٹیچ ہوا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اپنا یوزر نیم آئی ڈی لوگن کرنا پڑے گا وہ میں نے لوگن کر لیا ہے تو ہمارا جو نہ یہ ریڈی ہو گیا ہے کنٹرولر تو اس میں کنٹرولر جو نہ وہ چیک کرے گا کہ اگر کوئی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو وہ اپ ڈیٹ جو نہ وہ کرے گا پہلے انسٹال کرے گا ڈرون کے اندر ڈرون کا فرم ویر یا کنٹرولر کا فرم ویر ہے وہ جب تک اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں چلے گا تو جیسے آپ کنیکشن کرتے ہیں آٹومیٹلی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو جیسے وہ اپ ڈیٹ ہوگا کمپلیٹ ہوگے گا اس کے بعد آپ کا جو ریڈی ہے تو ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر لی ہے اس کے بعد آپ فلائی کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ کے جو ڈرون کا کیمرہ ہے وہ شو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈرون جو ہے جو لائٹ ہے وہ گرین ہوگی ہے اور فلائی کرنے کے لیے ریڈی ہے بالکل اچھا یہاں پہ ہم اپلیکیشن کی کچھ سیٹنگ دے سکتے ہیں اس میں کے اندر سیفٹی دی ہوئی ہے اس کے اندر آٹو ریٹن ٹو ہوم ایٹیٹو لکھا ہوا ہے اس میں کتنا آپ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کے میکسیمم کتنے اوپر جا سکتے ہیں اور میکسیمم جتنی بھی اس کی سیٹنگ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس کے علاوہ اگر چینج کرنا چاہیے تو چینج کر سکتے ہیں موڈ کون سا آپ کو چاہیے اپنے یونٹ کون سا یوز کرنا ہے اس کے علاوہ گمبل جو اس کے اندر ہے اس کی سیٹنگ آپ اس کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں کم زیادہ یا اپنے حساب سے ارجسمنٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ میں اگر آپ وہی رہنے دیں تو صحیح ہے جو بلٹ ان آئی ہے اس کے علاوہ کیمرہ اگر آجائے ایس ڈی کارڈ اگر اس کے ہے اس کو آپ فارمیٹ کریں اور ایس ڈی کارڈ آپ اس کو ڈالنا پڑے گا پھر ہی آپ اس کو ویڈیو ریکارڈ کر سکیں گے اس کے بعد ویڈیو کی کیچ کوالیٹی وہ آ جائے گی آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آٹو پر کر دی ہے اس کے بعد ٹرانس میشن کے وہ آپ نے کون سا چینل رکھنا ہے کون سا چینل آپ کے پاس ہے وہ اس چینل کے ساتھ آپ سے وہ کونیکٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو لیٹس اس کے جو فرمویر ہیں وہ نظر آ جائیں گے کیونکہ فرمویر آپ کے پاس لیٹس ہونے چاہیے ہر دفعہ تو پھر بھی آپ کا ڈراؤن کام کرے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں اس کے میموری کارڈ 64 جی بی کا میموری کارڈ اس میں ڈال لیتے ہیں تو میموری کارڈ ڈال کے اس کو ایک دو فرمویر کریں گے تو اس کے بعد آپ کا میموری کارڈ ریڈی ہو جائے گا ریکارڈنگ کے لیے پکچرز اور ویڈیوز کے لیے تو آپ ہم اس کے سیمپل چیک کرتے ہیں سیمپل چیک کرتے ہیں سیمپل چیک کرتے ہیں سیمپل چیک کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی